اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست ضمیر حلسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ضمیر سٹوڈیو باستو آج ہم بات کریں گے پپٹ بار ٹول کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی کر دیں فوٹو شاپ میں جتنے بھی ٹول دیئے گئے ہیں ان کا بنیادی مقصد ہے فوٹو اڈیٹنگ میں کریکشن کرنا میں نے یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیو دیکھی ہیں ان میں پپٹ وارپ کا عجیب انداز سے استعمال کیا گیا ہے ٹیڑی میڈی چیزیں بنا دیں لیکن اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اگر کنسی پیک میں کوئی تھوڑی بہتی آپ نے کریکشن کرنی ہے تو وہ کر لیں تو چلیے آئے دیکھتے ہیں پپٹ وارپ کیا چیز ہوتی ہے یہ میں نے ایک سویر اوپن کی ہوئی ہے جس پر ہم کام کرتے ہیں دوستو ایک بات آپ سے پہلے بتا دوں کہ آپ کسی بھی پیک پر کام کریں گے تو اس کا بیک گرونڈ سے علاق کی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ ایڈیٹ میں جائیں اور یہاں سے یہ پپٹ وارپ سیلیکٹ کر لیں دوستو جو ہی آپ یہ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے کرسر کی شکل اس طرح ہو جائے گی آپ فرض کریں مجھے یہ حالی اس کا یہ جو آتھ ہے آگا اس کو ٹیڑا کرنا ہے یا سیدھا کرنا ہے جس طرح بھی اس کو ارجسٹ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا ایک پن یہاں پہ لگاؤں گا اور ایک پن یہاں پہ لگاؤں گا اب دیکھئے یہ نیچے والا حصہ بھی حرکت کرے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک پن کو پکڑ کر تو آپ کام کریں کہ یہ دوسری پینی سے لئے ہوتی ہے کہ دوسری جگہ حرکت نہ کریں اب ایک پن یہاں میں لگائیں گے اس جگہ پہ آپ دیکھئے یہ نیچے والا حصہ حرکت کرنا بند کر گیا لیکن اوپر والا آپ بھی کر رہا ہے آپ اس کو روکنے کے لئے ایک پن یہاں لگا دیں یہاں لگائیں اب ریزلٹ دیکھئے جی یہ خالی ہے اس کا حرکت کر رہا ہے اب آپ اس کو جاؤں چاہیں ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں لمبا کریں چھوٹا کریں اس طرح کریں اس طرح کریں دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو گمانا ہو پوائنٹ سلیکٹ کیا ہوئے اور دمائیں تو اس کے دائرہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ اس کو گمانا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی پوائنٹ ختم کرنا ہے تو اس کو سلیکٹ کر کے ڈلیٹ کا بٹن بھی ضبا سکتے ہیں یا آرڈ ضبا کر کلک کریں تو یہ ختم ہو جائے اگر آپ کو کلک کریں اگر آپ کو کلک کریں اور اگر آپ کو کلک کریں اور اگر آپ کو کلک کریں دوسرا ہم نے فرض کرو اس کا سر تھوڑا سا آگے کرنا یا پیچھے کرنا ہے تو ہم کس طرح کریں گے یہاں سے ایڈٹ میں جائیں گے ایڈٹ میں جا کے اپنے بار کلک کریں اور ہم ایک یہاں پر لگائیں گے ایک نشان یہاں پر لگائیں گے اور ایک نشان یہاں پر لگائیں گے اور ایک یہاں پر بھی لگا دیں آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر بازو کرو گنا ہے تو اس کو بھی یہاں پر لگا دیں تو دیکھ رہے ہیں پس اتنا ہی کام ہے پپٹ وار کا دوستو یہ کوئی بہت زیادہ یود نہیں ہوتا لیکن بعض دفعات کی ضرورت پڑ جاتی ہے کوئی سموال کر لیا جاتا ہے ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں جنب آپ یہ ایک سٹیک کہہ لاتھی یہاں سے ایڈٹ میں جا کے پپٹ وار کلیکٹ کریں اور یہاں دیکھیں ایک نشان لگائیں اور ایک دو نشان لگائیں یہاں لگائیں یہ دیکھیں ایک نشان لگائیں یہ ہو گیا اب ایک نشان لگائیں یہاں پہ لگا دیں اور اس کو ایسے کر دیں اب اگر چاہتے ہیں کہ یہ والا حصہ جو ہے اس کے نیچے چلا جائے تو یہ سیلیکٹ ہے یہاں سے اس کو نیچے کر دیں یہ نیچے چلا جائے گا جو اوپر آ جائے گا تو امید ہے آپ کو اس ٹھول کی سمجھ آ گئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور پریز میرے چینل کے سبسکرائب بھی کر دیں اگر بھی ویڈیو میں منتے ہیں اللہ حافظ